موسیقی 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 آیا ہوں بڑی آسا سے تمہارے دربار میں کیوں رو یہ تمہارا بیتا اس نے دری سنبار چمکا دو میری ماں کی سمت چمکا دو میری ماں کی سمت جمدکار کرو ماں مجدھار میں میں ات کا بیڑا ماں میں جندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا ماں اے لڑک کی آنکھوں کی نیتی ہیں ماں اس کی آنکھوں میں رو سن دے دے ماں میں آپ سے سکھ نہیں چاہتا ہوں مہیا ہاں ماں آج اپنے بھاکتوں کی پکار کو سن لے ماں بہین آنکھوں میں مولی باتاگی خید جاؤ ہاں کی کھولو ہاں کی کھولو بہین بہین ہاں tipping ہاں ہاں موسیقی 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 اس کا مطلب تھا ماں نے ہماری پکار کو سن لیا موسیقی واقعی بھین کیا تو سب بود دے سکتیوں تمہیں دکھائی دن لگا نا بھائی اہم صاحب اس اممہ کا آسلواد ہے بھائی لیکن آپ آپ بہت مہان نہیں آپ نے آپ نے میری میرے آنکھوں کی روشنی واپس تلوائی کیا بات ہے بھائی اسے پالن کو دیکھر چونک کیوں گئی بھائی کیا بات ہے بھائی یہ کسی انسان ہے صاحب یہ یہ میری سوامی ہے صاحب یہ تمہاری پتی دیا ہے بھائی 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 صاحب یہ تمہیں کیا ہو گیا صاحب صاحب یہ میری سوامی جی ہے ہاں تمہارا نام کیا بہن پہلے بتاؤ میرا نام چاندنی ہے کیا کہا صاحب تمہارا نام چاندنی ہے اور یہ تمہارا پتی ہے صاحب 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 چاندنی کا نام لے کر سب کوئی آواز دو ہو سکتا اس کی یار راسو آپس آجائے اور کوئی راستہ کوئی بکپ نہیں ہے ہم سب ایک ساتھ مل کر چاندی چندی چلاتے ہیں ہو سکتا اس کی یار راسو آپس آجائے کیا بہت شروف چاندنی موسیقی موسیقی سوامی جی موسیقی تمہاری جاندی مجھے نہیں پہچاندیا جو سوامی مجھے پہچانن موسیقی 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 سوامی جی یہ تمہیں کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ سب پیسے ہو گیا بتاؤنا یہ سب کیا ہوا یہ سب کیا ہے سوامی جی بولو نا گھت بولو 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 نا اس دن جب ہم گھر سے بھاگ رہے تھے بابو جی کی ڈر سے تو کیا ہوا تو راستے میں تیرے دیور ہاتھ جن کو پیاس لگی میں بانی لانے کے لیے گیا اور یہاں کر دیکھتا ہوں کہ منہ میں ہی تھا جب میں منہ کو نہیں پایا تو اس کی یاد انہیں میرا یہ حال منایا دیا میں اس کے بینا نہیں پایا میں سوچنا تک میں تیرے سامنے کیا مولے کر جاؤں گا اور اسے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی اور آج تک منہ کا کچھ پتا نہیں چلا لارا میرے دوست کہیں اوہ جو جنگل میں لڑکا ملا تھا دوست گنگا تمہاری بات ساتھ ہے تمہارا نام کیا ہے میرا نام میرا نام کرنے ساتھ کرن ایک لڑکا مجھے بے ہو سی حالت میں جنگل ملا تھا میں اس سے بلاتا ہوں ہو سکتا ہے کہیں وہ تمہارا بھائی نہ ہی ساتھیوں جاؤ اس لڑکے کو ترند لے کر آو بیٹا انہیں پہچانوں سادھے لوگ تمہارے پریبار کے ساتھ سوئے ادھر دے کو ترن ادھر دے کو یہ میں کیا دیکھرا ہوں یہ تو میرے بھائی اور بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے مجھے چوڑی کے کہاں تھے لے گئے تھے تو بتا تو کہاں تھے میں تو تیری آدمے دیکھ کیا کیا میرا کیا خواہ ہو گیا اپنے بھائی کو دیکھ دیکھ تری بھائی کا کیا خواہ ہو گیا دیور جی بھائی ہے بھائی ہے تم ٹھیک ہو میں تو ٹھیک ہوں چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہو نا لیکن کرن تم کہاں کے رہنے والے ہوں اور تم دونوں بھائی اس طرح بھٹک رہے ہو دردر کی ٹھوکر کھا رہے ہو اس کے پیچھے کیا راج ہے ہم جاننا چاہے صاحب صاحب میں بتاتے ہوں بولیے کیا بات صاحب اس کا راج میری ماں اور میری ماما جی کیا کہاں تمہاری ماں اور تمہارے ماما جی نہیں تمہارے ساتھ حرکت کی ہے انہی دنوں کے کارن سے صاحب ہم لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے کارن اور آرجن ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اگر تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کچھا کیا ہے نہیں صاحب آج تمہارے ماما نے تیچہ کیا ہے تو ان کا نام کیا ہے آج اس کے انتاؤ مجھے نہیں صاحب نہیں نہیں صاحب زہد میری ماں کا نام لنکنی ہے اور میرے ماما کا نام لنکیس ہے ہاں صاحب آج بھائیڈے دونوں کے کارن اس حالات سے گجر رہا ہوں کارن آج بھائیڈے دونوں کے کارن آج لاؤلے سے مائے ڈاکو لارا بنا میری بہن لچمی تمہاری مامی تھی بہن نہ پانے کے کارن ان بہن بھائیڈ بھائی نے میری بہن کا گلہ دبا کر کھون کر دیا مان ڈالا اسے تو دیر کس بات کی ہے صاحب منجل ایک ہے راستہ ایک ہے نہ دو منجل چننا ہے نہ تو راستہ چننا ہے ہاں میں نے بہت دکھ سہن کر لیا ہے اب مجھ سے سہن نہیں ہوتا ہے نہیں سامی جی ہاں چاننی وہ میری ماں ہے تم سب ہم لوگوں کے ساتھ چلو اور جو میرا دسمن ہے وہ ہی تم ہارا دسمن ہے بڑے بھائیاں جس نے ہمیں برباد کیا ہے اس نے تمہارے پیوار کو برباد کیا ہے تمہیں دردر پر بھٹکنے کے لیے مضبور کیا ہے بیت پرول میں لکھا گیا ہے کہ ماما ما دو ماں جڑ کرتے ایک ماما بنتا ہے لیکن یہ ماما ماں نہیں ہوتا یہ ماما آج ایسا کام کیا ہے جیسے برسوں پہلے کنس اور ماہل اور سکونی نے کیا تھا اس لیے آج میں اس طرح ماما کو اس طرح ماما کو آج میں دنیا سے مٹانا چاہتا اس کا بناس ہی ہم سب کی بھلائی ہے چلیے آؤ چلتے ہیں چلیے میرا کرن میرا عجون کہاں پروگا کہاں درمدر کی چھوکرے کھاتے ہوگا نرے جگر کے ٹکڑے ہرام جادے بدھے ساری جائجاج کنڈلی مار کر بیٹھا ہے کمینے کہیں کہ بول لنکلی بول میرے سالے میرے ٹکڑے پر پھلے والے نیرے بدھن پر خلطہ لگا رہے ہو تھابادار اگر میرے بھائیہ کو کچھ کہا تو سمجھ گئے پہلے یہ بتاؤ تُو کرن ارجنگو کہاں پر بھیجا ہے میں نے تجھے مارنے کے لئے کہی تھی اور تُو نے اس حرام جادوں کو بھگا دیا کہیں پر بھائیہ یہ حرام جادہ ایسے نہیں مانے گا ریزشٹر لابے ریزشٹر جالی سلام ساری جائجاد جالی سلام بول لنکلی ساری جائجاد میرے نام کچھا جالی سلام میں نہیں جانتا تھا پڑھا 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 میرے انسان ساری پڑھا میں ساری جائج آپ کی ذریقی موسیقی 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 دیٹا یہ تمہاری شو پہلی ماں اپنا دولت اپنے نو لکھانا چاہتی ہے میرے بادن کی جال کی چلی ہے میرے دکھنے 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 آجوہ ستیتا جی پیتا جی میرے بچوں جلدہ ہاں پیتا جی ستیتا جی یہ تیرا ماما تیرا ماما آجوہ آجوہ میرے چکرے بے پڑھنے والی آجوہ آجوہ پیتا جی آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں اب تمہارے دو دو بیٹے آگئے ہیں تم صرف کھڑا ہو کر آپ یہاں پر کھڑے ہو کرنا جارہا دیکھئے میں ان کی کیا حصر کرتا ہوں مرے بیٹا ہاں ہرے واہ بیٹا کاران میرے لال تم کہاں چلے گئے تھے اممہ میں تو تمہارے پیتا جی کا سیوا کر رہی تھی اتنا ناراض کیوں ہوتے ہو پیتا اتنا ناراض کیوں ہوتے ہو پیتا آجوہ میں تمہارے ماں ہوں نا بیٹا اسی لئے تھوڑا مجا کر دیتے بھانجے ماما جا رام آجوہ 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 میں سکتہ ہاں 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 میں تو دے کہا نہیں ہوں بہت بہت میان ہاں آج سب جنے بہت آج ہے بہت آجا ہوتا ہے آپ کا اب میرا تو بیٹا ہے ماما مہت آجا کیا ماما تو ہے ہاں ہاں یہاں ہے کیا بات ہے جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا ایک دب ساپ ساپ بطانہ آرے بیٹوا تو اسے کی جھوڑ بولیں پتا پھلے کھلے جاک چکڑا سا چھوڑ بولا تھا کونو چیزنیاں پیتا جی کو ہاں پیتا جی کو کس نے بہکایا ہے کرن اور ارجن کو اس گھر سے نکال کر مار دو کون کہتا ہے کس نے بہکایا تھا بیٹا دیکھو یہ سب باتیں مجھے نہیں پرپنچ دنیا کے مجھے نہیں آتا نہیں آتا ہے اور چاندن کی آنکھیں کس نے پھوڑی تھی یہ مجھے نہیں مار نہیں پتا نہیں بیٹا اور آج ہماری نجلوں کے سامنے پیتا جی کے گلے میں فانسی کا فندہ لگا کر ساری دولت کون اپنے نام کروا رہا ہے ہم لوگوں بہت ساری بھات نہیں بڑھیا ہم لوگاں کار رہے ہیں بیٹا مجھا کر رہے ہیں ہاں بیٹا رGI لنکھری کنس ماما کنس ماما کنس ماما نہیں لنکیش ماما کہنے والوں نے کہا ہے ما دو ما مل کر تو ایک ماما بنتا ہے تو تو میں ہی ہو لیکن تم اس کے یوگ نہیں ہو تم کسے کے ماما ہو ہی نہیں سکتے کیوں کیلکہ تمہارا آتران بہت گندہ ہے میں سمجھا نہیں اس لئے آت تمہاری انتیم گھڑی آگئی ہے انتیم گھڑی ہے تمہارا پاپ کا گھڑا بھال چکا ہے تمہیں جینے کا کوئی حق ہے اس دنیا میں مجھے مانا نہیں یہ سکار میرا ہے وہ سکار تمہارا ہے اپنے سو تیلپن کا ناجائے پھائدہ اٹھایا ہے تمہارا ساتھ آئیے اس سے حساب کری ہے یہ سکار میرا ہے ہاں بھئے توہاں ماما ہے تجھ ہی مارا ہے کا بھائیا ہم آؤ کود کہاں بھائیں گے کہو یہ سکار آپ کا ہے وہ سکار بھائیا کی ہے اور یہ سکار میرا اپنے بھائی جی ساسن پراہت خب چلا رہا اس سالے چگڑڈو کو سامنے کا انتجار کرو سامنے کا انتجار کرو سامنے کا انتجار کرو کہاں پسے آئے آس کنے لولیس دیماغ پر لگتا ہے دیماغ کی سنپولن تمہارا ٹھیک ہوگا ہونٹ لولیس نہی بلکی آج مجھے دنیا یہ جلان بہادا کے لوگ مجھے ڈا کو لارا کےھتے ہیں یہ ہے لولیس بھائیا یہ تو میرے بھائیا ہے جیسے بھائیا بھائیا بھائی میری بہے لچمی تمہاری پتنی تھی تمہاری اردھانگی تھی اردھانگنی کا مطلب جانتے ہو اردھانگ اردھانگ اگر تمہیں کہا جائے کہ اپنے جسم سے اپنی سریر سے اردھانگنگن کر دو تو کروگے مار جاؤگے تو کیوں ایسا میری گر ہوتی بہن کہ جس وقت تم دونوں نے گرہ دوا کر مارا ہوگا ایسے طرپ رہی تھی نہیں لگے بھائیا ہم لوگوں نے کج نہیں کیا آپ کی بہن اپنے ہاتھ پھانسی کا پھندہ لگا کے مر گئی بھائیہ مر گئی ہاں بھائیہ اس کا بھی سابوت میرے پاس ہے بھائیہ جھوٹ نہیں بھائیہ ایک کو پیسہ جھوڑ نہ بولا ان کے مکھ سے نکلے ہوئے ہر ورلڈ کا ساب ساب ہوتا چاہیے ہمتا وہ ہی دے بھائیہ بتاؤ یہ ہے ہتھی یہ بہن کیسے مری یہ نہیں ہتھی آرین یہیں بتاؤ یہ کہ جی ہو ٹھیکا ہو ہاں دوڑ دوڑ جو مارے ہاتھ ہتھیاار ہنے ہتھیاار ہاں میں کہاں کس کو چھوڑ جی وہنے ہونے دیا منا تو आرے میں کسی کو کہاں مارے ہوں ہاں ڈھوڑا دوڑک ماروں نہیں کس کو نہیں ماروں نہیں کس کو اپنے بھائو جی کا وہ تو اپنے آنگ گلے بھائنسی کا پھندہ لگا لیں تو وہ تو اتار رہی تھی ہمارے بتیس دارہ انداز خودوڑ جائے تھا جھوڑ جی بھالو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں پاگل ہوگا ہے پاگل ہم پاگل نہیں پاگلے باپ ہوئی گئے اپنے اپنے خواہ سے لگا ہے کہ مریئے ہیں تو وہ ہی تمہیں بتا رہا ہے اس کی باپ تمہیں نہیں جا رہی ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں میری بہن لچمی نے یہ آت مہتیا کیا ہے یاد رکھو اگر جھوڑ بولو گے تو سر سے پاؤں تک کی چمڑی خواہ سے کھڑ کی خو رہے ہیں وہ رہے ہیں بہت ہم نے جھوڑ بولت دے ہیں وہ میں جھوڑ بولت تھے ہیں صحیح کہاں بابو صاحب بابو صاحب کہی کی نہ کہی یہ کیا کہی کی نہ کہی کہی کی نہ کہی کہہ کی نہ کہہ ان کے کہنے کے ہزاب سے کام کروں گے بھائیہ صحیح بات ہے بھائیہ ایک سمیں کی بات ہے آپ ان کے ہاں آئے تھے اور رچھا بندھن کا دن تھا راکھی بنوانے کے لئے تو بھائیہ اس دن کی بات ہے تب آپ رچھا بان کر بنوان کر کے آپ گھر چلے گے میری بہر نے ان لوگوں کے در سے ان کی حبیلی پر میری کلائی پر رکھا سوٹ بھی نہیں بایا تھا اس نے کہا تھا کہ بھائیہ اس پننی میں رکھا سوٹ رہے اور تھوڑے سے چنے بھولے ہوئے ہیں چنے اسے راستے میں کھا کر پانی پی لینا اور گھر پہنچ کر اپنے ہاں سے رکھا سوٹ باننا اور یہ سوچنا کہ تمہاری بہن نے بانہا ہے جی بھائیہ اس کے آگے کیا ہوا تو بھائیہ آپ کو بہن کو چوری کی انجام میں پھسا کر کے دو راکھ روپیا کیا سونا چاندی گلے کا ہار رنگوٹھی سب چوری کی انجام میں لگا کر کے آپ کو بہن کو گلہ دبا کر مارٹا لے بھائیہ 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 کہ ان کے کنے راہ لاؤ ماں ماما یہ کوت 극ی اپو عمد اپاہجی سائتا موسیقی بی بی کو میرے اندھی کیا اور دھر سے مجھے نکالا ہے اور آج تیری یہ خیر نہیں چاہے بولے اور بتا دے او پا جی چندال بتا دے او پا جی چندال اور بھیجوں گا تجھ کو سمتی رہا ashẻت شained میرے بیٹے کو بناس کرو چاہتے دی میرے بیٹے کو بنائț کرOne da تاظی ایدہ چاہرین کچھ میری جی آسکر کہا ہے ماتی تک جائے لڑھوں ایلے 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 نہیں پیدا سری آپ مت ماری ہے آپ اپنے ہاتھ کو کیوں گندہ کر رہے ہیں نہیں سردار جی جانتے ہو تم اسے ہم گولی سے نہیں ماریں گے لوہا لوہے کو کرتا ہے ایسا ہتھیار لکھے آؤ جس طرح میری بہن ترپی ہے آؤ اسی طرح ہم اسے ترپا کر ماریں گے لے لے ایلے 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 ہونے رو ایلے تیار ہو جو تو اسے تیار ہو جو پھنجر لے گیا تجھے ماروں گا نہیں بیٹا بیرے گلتی ہوں ماں کو تو اب دوبارہ ہی گلتی نہ ہی گھر ہوں گی اے میاں آرے ہم توکا نہیں مار سکے میاں کی پراہ تیاری ہوں میاں 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 تمہاں 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 نے کٹنی کا کام کیا ہے اس کا آئیسا حس کر کے چھوٹو کی دنیا اس پر تھوکے ماں میں نے تیرے جندگی پھر پوڑا کی میں تجھ کو اپنی سوتیلی ماں کبھی نہیں مانا میں تجھ کو اپنی خود کی ماں مان کر تیرا میں تیری پوڑا کرتا تھا لیکن تو نے مجھ کو گھر سے نکلوایا پھر مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا لیکن تو نے چاندری کی وہ دسا کر دی وہ حال کر دیا کہ وہ در مدر کی ٹھوکر کھاتی رہی میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں ماں میں تیرا وہ حصر کروں گا کہ تو کبھی کسی کو دیکھ نہیں پائے گی نہیں نہیں میرا مہبارا بہتا جنتگی بھار در پدر کی ٹھوکریں کھائی کی ٹو نہیں نہیں میرا میں مرنہ نہیں چاہتے میں تزیب کسی ماروں گا نہیں 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 گنا نہیں نہیں موسیقی 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 سانکتوس اس کو ایسی جگہ لے گا کر سوڑ دو کیا جیہ بھی تو گھڑ گھڑ کر موت مانگا لیکن اسے مارک نصیب نہ ہو لے جاؤ اس کو چاہی کھل حکمہ کھل بیٹا کرن میرے لال ارجن میں نے وعدہ کیا تھا کہ بہو کو ذرا بھی اکھروش نہیں آئید لیکن بیٹا اپنے وعدے سے میں مگر گیا میں نے بچا سکا لیکن میں چاہتا ہوں کی بیٹا ادھر آؤ ہم ہی چاہتے ہیں کی ایک کالا دندہ چھوڑ کر کالا دندہ چھوڑ کر نئی دنیا ایک نئی جندگی آپ کے کہنے کے پہلے ہی میں نے سوچ لیا ہے میرا میرا میری پرتیگیا تھی کیجاب تک میری گرب ہوتی بہن مجھے نہیں مل جاتا تب تک یہ ہاتھیار میں نہیں رکھوں گا آج میں اپنی لڑائی میں کامیاب ہو گیا بیٹا تم انشان نہیں ہو میرے بیٹے کیلئے ان کی جندگی کے لئے بھگوان بن کر آگا نہیں کبھی نہیں یہ لوگ تو ہمارے بھانجے ہیں تب تک تو چلیے پھر لارا سنگھ آج سے تمہیں اپنے کالی لئے اشتیاق کر آج سے بھل ہمارے بھانی جندگی زندگی تیت کرو تو بھولے ساریہ سار دے میاں کی بھولے سرستی میاں کی بھولے سرستی میاں کی راتار کی سو مدیاں شب جکھیں تو دوتو آج 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 موسیقی